دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں انسان کو کلکولیشن کر کے عمل کرنا چاہیے جام صاحب نے بغیر کوئی کلکولیشن کا ایک کاغذ جمع کیے اس کاغذ کے دسخط بھی مجھے نکلی لگتے ہیں جالی لگتے ہیں فس تو یہ ہے دوسرا جو لوگ بلوستان سے محبت کی باتیں کرتے ہیں صوبے کی بات کرتے ہیں اس ٹائم دیکھیں مئی کا آخر ہے اور جون کے شروعات ایک ہفتے میں بجٹ آنے والی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مرکز سے جن کے پانچ امنے ہیں مرکز سے اس ٹائم لڑکے فیڈل پی ایس ڈی پی میں وہ بڑے پیمانے پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کچھ ایسی بڑی بڑی سکیم جو بلوستان کو مدتوں سے ضرورت ہے اس کے لیکن پتہ نہیں کس خواب میں ماشاءاللہ آ گیا بائل میں باصلائیتیں لکھا پڑا ہے اور اپنے ٹیم کے ساتھ کچھ لوگ اس کے بھی ہیں اس ٹائم یہ صحیح ٹائم نہیں تھا اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہے بین پی مینگل بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہے بین پی عوامی بھی ساتھ ہے ہزارہ ڈیموکریٹرک بھی ساتھ ہے مل ملا کے ہمارا جو اسٹھنٹ فگر جو بن رہا ہے وہ اکتالیس تو یہ اگر اس کو واپس لے لے تو بہتر ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ آگے چل کے منا سکیں اور دوسری بات ہے کہ باپ کے چوبیس بندوں میں سے اٹھارہ بندے امیر قدوس کے ساتھ ہیں باقی رہ جاتے ہیں چھے لیکن اگر انہوں نے وہ واپس لیا بھی نہیں تو ہم نے ان کو مشہورہ یہی دیا ہے کہ پچیس لوگ پنجاب میں ڈیسیٹ ہوئے ہیں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزے پہ تو ظاہر ان کو شوکاس نوٹس ہوگا پریزیڈنٹ تو باپ کا اس وقت کوئی ہے بھی نہیں ان کا جو ٹائم پیرڈ تھا وہ بھی گزر گیا اور انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن بھی اپنے نہیں کروائی تو میں سمجھتا ان کو نوٹس ملے گا کچھ لوگوں کو انہوں نہیں پتہ نہیں ان کو فرس بھی نہیں آ رہا ہے ان کے سیٹوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو یہ گریبوں کا اگر سیٹ جائیں پتہ نہیں کیا ہوگا تو مجھے تو نظر نہیں آتے کہ ان کا یہ جو موہ شعوری طور پر انہوں نے وہ کیا ہے صرف اپنے کچھ چیزوں کو آنے والے بجٹ میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک حربہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی اسی خاص قوت اور طاقت اور پولیٹیکل ویجن نہیں کہ عملی طور پر آپ کے اسمبلی میں پارلیمانی ایک لیڈر ہوتی ہے تو میر قدوس بیزنجو کو چودہ ہم بندوں نے اپنا پارلیمانی لیڈر بنایا اور اس وقت پہلے بھی میں نے کہا اٹھارہ ہم بندے میر قدوس کے ساتھ ہیں مجارٹی یہ آئے ہیں اور یہ پارٹی اس وقت جو ہے تو یہ پارٹی مرکز لیول کی پارٹی نہیں ہے یہ پارٹی بھی پرویشنل لیول کی پارٹی اور مجارٹی جو پارلیمنٹ میں جو ہیں اس وقت میر قدوس کے ساتھ ہیں تو جہاں تک وہ اپنے کو کھیر رہا ہے کہ میں پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں اس وقت ان کو اخلاقی جورت کرنا تھا پھر وہ اپنے پارٹی جو کورٹ سے سپریم کورٹ سے آئی کورٹ سے الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ آپ انٹر پارٹی الیکشن کروائیں ان کو تو اس ٹائم یہ کرنا چاہیے تھا اپنے کو پریزیڈنٹ بنانا چاہیے تھا اس لیے جام صاحب قابل ہے ہمارے لئے قابل اعترام ہے وہ مشورہ کم لیتے ہیں اور جلدبازی بہت جلدی کرتے ہیں تو جلدبازی میں بہت سے چیز خراب ہوتے ہیں یہ خراب ہونے جا رہا ہے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں اچھا عمل نہیں ہے صوبے کے لیے نیک شکون نہیں ہے اور اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اس گورنمنٹ کو بچانے کی خاطر برپور ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور ایک اچھے حکمت عملی کے ساتھ ہم اس کو ناکر کریں گے